موسیقی ہیلو فرینڈز آج ہم آئے ہیں انڈا کے شو روم میں جو پیڈیوانی کے اندر ہے اگر انڈا کی کارز پر آپ کو فرینڈز زیادہ ویٹنگ مل رہی ہے تو آپ ہم سے بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آج ہم انڈا سٹی گاڑی کا ریویو کریں گے فرینڈز جو کی وی موڈل ہے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سارے اگر فیچر بتانے لگے فرینڈز تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی جو مہین مین فیچر ہے وہ ہم آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے اور جو باقی کے فیچر ہے بت جائیں گے فرینڈز جی سے ہم جنہیں ہم نے ہی بتا پائیں گے وہ آپ کو سکرین پر شو ہوں گے سامنے سے دیکھنے پر ایسی لک تھی ہے فرینڈز آنڈا سٹی کے وی موڈل کی لک بک اس میں سامنے کی طرف ہمیں کروم کی گریل دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس گریل کے بیچ میں ہمیں ایک اونڈا کا بڑا سا لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے وی موڈل میں ایل ایڈی ایڈ لائٹ دیکھنے کو ملتی ہیں اور انہیں کے سائیڈ میں پیلیس کیے گئے ہیں ٹرینڈ انڈیگیٹر اونڈا سٹی کے وی موڈل میں ہمیں پروڈیکٹ بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہ ہوگا ہے اس کا ٹوئنگ بک لک اور ایڈ لائم کے اوپر اس میں ڈی آر ایل بھی دیا گئے ہیں اور ایسی دکھتی ہے اگر ہم اس کی لک دیکھیں فرینڈ سامنے کے اور سے تو یہ تو ہوگی اس کے سامنے کی لک اب بات کر لینتے اس کے سائیڈ کی لک تو سائیڈ میں فرینڈ اس میں جو ٹرینڈ انڈیگیٹر ہے وہ آر وی ایم پہ دیا گیا ہے پینٹر پہ اس موڈل میں ہمیں نہیں دیا گیا یہ وی موڈل ہے ہمڈا سٹی کا کافی سٹائل اس لگتی ہے ہونڈا سٹی یہ ہونڈا سٹی کا بیس موڈل ہے ڈیجل کا اس میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں لوگ کی ڈیجائن کچھ اس طرح کی دی گئی ہے اگر آپ جان سے دیکھیں گے اس میں جو سائیڈ کے میرے دی گئے ہیں وہ الیکٹری کٹسٹیبل اور فولڈیبل دونوں کا آپسنا میں دیکھنے کو ملتا ہے اور جو اس کا ٹرینڈ ڈگیٹر ہے وہ ڈی ٹائپ دیا گیا ہے ایک لمبی سی لائن اس کے اندر دی گئی ہے ڈور ہینڈل کی بات کریں فرینڈز تو اس میں جو ڈور ہینڈل ہے وہ ہمیں بہت دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ان کے اوپر ایک جو فرنٹ کے جو ڈور سونڈ پر ایک بٹن بھی پیلس کیا گیا ہے پیچھے کی بات کریں تو ایسی جل دیکھتی ہے انڈا سٹی کے بھی موڈل کی پیچھے کی لوپ اس میں ہمیں ایل ایڈی ٹی لیمپ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور نیچے کی طرف اس میں ریفلیکٹر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور چار پارکنگ سینسر ہمیں اس میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں بیچ میں بوٹ کے بیچ کے اندر اس میں ہمیں کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی کافی اچھی جگہ پر پیلس کیا گیا ہے ایک طرف اس میں سٹی کی اور ایک طرف آئیوزی ٹیک اور ویڈ موڈل کی بیجنگ دی گئی ہے یہ تو بھی فرنٹس ایکسٹیریئر کی بات اب دیکھ لیتے ہیں اس کار کا انٹیریئر تو یہاں پر بھی ایک پیٹن پر لس کیا گیا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ایسا کچھ لگتا ہے ڈرائیور سائیڈ کا ڈور اس میں آپ کو میررز اور چار پار وینڈو اور ریئر وینڈو لوگ وغیرہ کے اپسن آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ تو بھی فرنٹس اس کے ڈور کی بات ڈرائیور سائیڈ ڈور کی اور اب چیک کر لیتے ہیں اس کار جے ڈرائیور سائیڈ کی سیٹ اور دیکھتے ہیں فرنٹس یہ ایڈزیسٹیبل ہے یا نہیں تو اس موڈل میں جو کی بیس موڈل ہے فرنٹس اس میں بھی ہمیں جو سیٹ ہے وہ آئیڈ ایڈزیسٹیبل کے ساتھ بھی دیکھنے کو ملتی ہے ڈرائیور سائیڈ کی سیٹ کے پاس سے کھلتا ہے اس کا بھوٹ اس کے بھوٹ کی کپیسٹی بھی بات کریں تو اس کے بھوٹ کی کپیسٹی پن سو سائیڈ ڈرگی دے گئی ہے اور ریل میں جب ہم اس کے بھوٹ کو دیکھتے ہیں تو کافی بڑا بڑا سا یہ بھوٹ ہمیں لگتا ہے چار سے پاس بندوں کا سامان اس میں آرام سے آسکتا ہے فرنٹس اس کے اندر ہمیں کوئی بھی لائٹ اور لگے جولٹر نہیں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر بھی اس میں بلیک کلر کی فنیسنگ دے گئی ہے تو چلیے اب کر دیتے ہیں اس کو کلوز اور اب چیک کرتے ہیں اس کا فیول انٹیک ایریا تو یہاں سے اپن ہوتا ہے فرنٹس اس کا فیول انٹیک ایریا فیول کی ٹینک کی کپیسٹی کی بات کریں تو اس میں چالس لٹر بھی فیول ٹینک کی کپیسٹی ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہاں سے بھرواتے ہم اس میں ڈیزل اس کے فیول لٹر کے اوپر ڈیزل کی بیجنگ بھی دیکھنے کو ملتی ہے جس سے ڈالنے والے کو پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ یہ ڈیزل کار ہے دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کا سٹیرنگ ویل اس کے سٹیرنگ ویل پر ہمیں بہت سارے کنٹرول دیکھنے کو مل جاتے ہیں فرنٹس چلیے اب بیٹھ جاتے ہیں اس کے اندر اور اندر سے دکھاتے ہیں اس کار کے فیچر اب ہم کار کو کر لیتے ہیں اور اگر اس کے ڈائل کی بات کریں فرنٹس تو یہ امیج کے جیسے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ امیج کے جو ڈائل ہیں سٹیرنگ ویل پر جو بٹن دی گئے ہیں اور ایسا کچھ دیکھتے ہیں اس میں وارننگز اس میں بہت سارے وارننگ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں جس میں سٹیرنگ ویل پر جو بٹن دی گئے ہیں ان میں ہمیں کیا کیا فیچر ہمیں دیکھنے کی مل جاتے ہیں اگر اس سائیڈ دیکھیں فرنٹس تو اس میں بیس موڈل سے ایک روز کنٹرول دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس سائیڈ وولیم اپ ڈاؤن اور کول کٹ اپ کے اور سونگ چینج وغیرہ اپسنوں میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں ایسی دیکھتے ہیں ہمیں اس کی تچہ گرین اور اس موڈل سے ہمیں اوکومیٹک کلائی میٹ کنٹرول دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ اس کا سکھ سپیڈ کا مینویل گیر بوکس ہے فرنٹس اینڈ بریک کے اوپر بھی میں کرون کے فینیس دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ہم ریسٹ کے نیچے بھی کچھ انجھ گئتی کہ یہ جہاں ہم اپنا سامن پر لیس کر سکتے ہیں ایسا کچھ دیکھتا ہے اس کا گلو بوکس اب چیک کر لیتے ہیں فرنٹس اس کا آئی آر ویم یہ ہمیں اوٹو ڈیم نہیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ ہمیں مینویلی ڈیم کرنا پڑتا ہے اور اوپر کے طرف مائک اور دو لائٹے دی گئی ہیں ڈرائیور سائیڈ سنوائزر کے اوپر بھی میں وینیٹی میرر دیکھنے کو ملتا ہے اور کوڈرائیور سائیڈ تو لگ بگا مجھنے سبی موڈل میں دیکھنے کو ملتا ہی ہے اب بات کر لیتے ہیں فرنٹس اس کے سپیس کی تو اتنا کچھ سپیس مجھے آگے کی طرف مل رہا ہے میری آئیٹ 5-8 ہے اب پیچھے بیٹھ کر دیکھتے ہیں فرنٹس اس میں ہمیں پیچھے کتنا سپیس مل رہا ہے جب ایک 5-8 کا بندہ پیچھے بیٹھتا ہے تو اتنا کچھ سپیس مل جاتا ہے ہمیں پیچھے کی طرف اور ایسا کچھ دیکھتا ہے اس کا ریئر کا دور اس پہ ہمیں اور وینڈو اور ون لیٹر بوٹل آلڈر کے اپسن دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور بیچ میں بیچ میں لائٹ پلیس کی گئی ہیں فرنٹس اور تینوں دور پر ہمیں دو رینڈل دیکھنے کو مل جاتے ہیں پیچھے بیٹھ کر جب ہمیں اس کے ڈیش موڈ کو دیکھتے ہیں تو ایسی کچھ پریمیم لکھ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے فرنٹس پیچھے کی طرف بھی فرنٹس اس موڈل میں ہمیں اس ایوینٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور نیچے کی طرف دو چارجن کے اپسن بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ایسی کچھ دیکھتے ہیں اس کی آرم ریسٹ اور کی کی بات کریں فرنٹس تو اس میں دو کی جی جاتی ہیں ریموٹ کنٹرول کے ساتھ اور ان کے ہمیں تین اپسن دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہ تھی فرنٹس ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ سب کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا